شاعری کی اسطلاح میں خطہ دو یا دو سے زائد ایسے علشار کو کہتے ہیں جس میں بات بیان کی جاتی ہے غزل یا خصیدے میں جب ایک شیر میں بات مکمل نہیں ہوتی ہے تو شاید ایک سے زائد اشار میں بات مکمل کرتا تھا بعد میں سنجھ کے طور پر بھی خطات لکھے جانے لگے اس میں خافی عردیت کی پابندی ہوتی ہے خطہ اکبائلہ بادی چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا شیخ و مزید سے تعلق ترک کر سکول جا چار دن کی زندگی ہے گفت سے کیا فائد دا کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا اکبر کا تارو اکبر حسین اکبر لابادی اٹھا سو چھے آنیس انیس سو اکیس تنز و مزا کے بڑے شاعر گزرے ہیں انہوں نے اسلامی تحضیر کی حفاظت پر زور دیا اور انگریجی تحضیر اختیار کرنے والے مسلمانوں کو تنز کا نشانہ بنایا ان کے ایک خطا کا خلاصہ اس طرح ہے خلاصہ خطا اکبر انگریجی تحضیر اختیار کرنے والے مسلمانوں پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے ماضی کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنے شاندار عدب کی روایت کو چھوڑ چکے ہیں تحضیر وہ اخلاق ہماری نشانی رہی ہمارے اسلامی احباب ہماری شناخت رہے لیکن مغربی تحضیر کے یلغار سے سب کچھ بگڑ گیا ہے آج کے نوجوان اپنے ماضی کو بھلا کر انگریجی تحضیر کے دل دادا ہو گئے وہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھی باتیں سیکھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی مزید سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اکبر ایسے لوگوں پر تنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہ تو اسکول جائیں گے جہاں انگریجی بولچارڈ کے ساتھ انگریجی تحضیر سیکھیں گے ایسے لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی آخریت کے حساب کتاب کا ڈر وہ اس دنیا کو جنت سمجھتے ہیں اور یہاں ملنے والے آزی چینوہ سکول سے ہی مطمئن ہیں ایسے لوگ ڈبل روٹی کھاتے ہیں اور کوٹ پہنکا خوش رہتے ہیں جو کہ مغربی تحضیب کی نشانی ہے مرکزی خیال اکبر مغربی تحضیب پر جان دینے والے لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کیش اندر ماضی کو بھلا بیٹھے ہیں اور انگریجی تحضیب کی ظاہری چمک دمک سے خوش ہیں یہ ان لوگوں کا دھوکہ ہے خطہ اقبال انداز بھائیان گرچہ وہ شوق نہیں ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آگوش میں تذبیح و مناجات وہ مذہب مردان آگاہ و خدا مست یہ مذہب ملہ و جمادات و نباتات اقبال کا تارو ڈاکٹر محمد اقبال اٹھا سو ستیتر انیس سو اٹیس اردو کے مشہور مفقر وہ فلسفی شاعر گزرے ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کے پیغام کو عام دیا اور لوگوں میں اسلامی فکر زندہ کرنے کی کوشش کی تصور عشق تصور خودی مرد مومن انسان قامل عورت کا مخام اور تعلیم کی ہوئے نظریہ پیش کرتے ہوئے وہ اردو کے عظیم مفقر کے شاعر خرار پائے انہوں نے اپنے خطات میں مسلمانوں کی مذہب بیزاری پر افسوس کیا اور ان کی استعلاع کی کوشش کی ان کے مندرجہ بالا خطا کی خلاصہ پیش ہے خلاصہ خطا اخبار اس خطا میں کہتے ہیں کہ میرا انداز اخبار اس خطا میں کہتے ہیں کہ میرا انداز بیان نہ جوشلہ ہے نہ شوخ ہے میں سیدھے انداز میں بات کہہ رہا ہوں بعض لوگ اپنے مخصوص طرز بیان سے اس طرح بات پیش کرتے ہیں کہ سننے والوں کو بات اچھی لگتی ہے لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور نہ بات اسے تبدیل ہونے پر مجبور کرتی ہے اس لئے اخبار پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بات کو اثر دار بنانے کے لئے اس میں شوخی کا انصر شامل نہیں کر رہا ہوں لیکن چونکہ اصلاحی جذبے کے تحت وہ بات پیش کر رہے ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پڑھنے والوں اور سننے والوں کے دل میں میری بات پتر جائے اس طرح اخبار تمام مسلیم قوم وازین اور علماء کرام ہوں وہ مقررین کو بنیادی اصول بیان کر رہے ہیں کہ اصلاح کی بات سیدھے سادھے وازے انداز میں کہنی چاہیے اور اس میں نمک مرچ لگا کر شوخی کے ساتھ اسے پیش نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بات کانوں کو تو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور اصلاح کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لئے افعال کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بات کہنے جا رہے ہیں سادھے انداز میں دو ٹوک طریقے سے کہہ رہے ہیں یہ بات بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے اس لئے وہ امید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دلوں میں ان کی بات بکر جائے اور وہ اپنے رویے میں تبدیلی لاتے ہوئے سدھر جائے چنانچہ وہ اپنی اصلی بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان مذہب کے معاملے میں افراد و تفریز بہت زیادہ اچھا یا بہت زیادہ برا کا شکار ہے اسلام میں حق کے لئے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہیں چنانچہ وہ لوگ جہاد کے جذبے سے سرشاہ ہیں وہ اللہ مذہب کے ناؤروں کی گوچ کے ساتھ تلوہ نکالے جان دینے کے لئے نکل پڑتے ہیں یہ لوگ ایمان کی حرارت کے ساتھ اسلام کی بخا کے لئے لڑتے ہیں اقبال کا اشارہ ان صحابہ اکرام کی طرف ہے جن کے پاس ایمان کی دولت بہت تھی لیکن دنیا کی مال و دولت ہدیار و بولہ واروت نہیں کے برابر تھا اس کے بعد جو اللہ کی مدد اور نسرت کے ساتھ حق کے لئے جد و جہد کرتے ہوئے مسلمان بہت کم وقت میں آج دنیا پر خابش ہو گئے تھے لیکن زمانہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کی ایمانی حرارت میں کمی آگئی اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کوتا ہی ہونے لگی مذہبی تعلیمات کو رسم و رواج کے طور پر استعمال کیا جانے لگا خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زبان پر رہ گئی اور عمل میں لوگ پیچھے رہنے لگے خانخواہ ہی نظام وجود میں آیا اب لوگ مسجدوں اور خانخواہوں میں بائت کا تذریب پڑھنے لگے خدا اور اس کے رسول کی تاریخ کی گیت گانے میں لگ گئے جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ صحابہ کی طرح عبادت اور زندگی کے ہر کام میں دین کو سامنے رکھتے اور اس پر عمل کرتے آج دنیا سے بے دینی دور کرنے کے لئے لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرنے کی ضرورت ہیں اچھے کاموں کی تلخین کریں گے تب ہی ایمان کے تقاضے مکمل ہو سکتے ہیں باہر بے دینی کی آگ لگی ہے اور ہم مزید میں یا خانخواہ میں بیٹھے ذکر میں مشغور ہو تو یہ بے دینی کی آگ ہمارے گھروں تک آ کر ہمیں اور ہماری نسموں کو چلا کا خواہ کر دے گی اس لئے عبادت نے اپنے خور میں بند جمادات و نباتات کی طرح ظاہری حالات پر نظر رکھنے والے ملہ خسن کے مسلمانوں کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کا دور صد فیصد مسلمان ہونے کا ہے ہم صرف اپنے روزے نماز زکاة اور ہر جیسی ظاہری عبادتوں سے صد فیصد مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہمارے ذکر و اسکار کا ہمیں اس وقت تک کامیابی نہیں دلا سکتے جب ہم گھر اور باہر کی زندگی کے ہر کام میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں اور صحابہ جیسی کامیابی انسانوں والی زندگی اختیار نہ کر لیں یہ وہ صحابہ تھے جن کی تکبیر اور دعاوں سے آسمان دہل جاتے تھے خدای فیصلے ہوتے تھے سخت گرمہ میں دعا سے بارش ہوتی تھی غیب سے غزہ کا انتظام ہوتا تھا سوکھے کونے سے پانی ملتا تھا غزہ میں برکت ہوتی تھی اور زندگی میں خوشحالی آتی تھی آج مسلمان حج کر رہا ہے کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر دعا کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ صدفیصد مسلمان نہیں ایمان کی حرارت والا نہیں اسی لئے اس کی دعائیں بے اثر ہیں اسی لئے اقبال لوگوں کو صدفیصد دین پر عمل کرتے ہوئے کامل انسان بننے کی تلخین کرتے ہیں مرکزی خیر اقبال اس خطہ میں زمانہ خدیم اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا تخابل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے زمانی کے مسلمان ایمان کی طافت سے سرشار کامل مسلمان تھے اسی لئے ان کی تکبیروں اور آوازوں سے آسمان دہل جاتا تھا جبکہ آج کے دور کے مسلمان ظاہری ہیں صرف تذبیر پڑھنے اور ازباب سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اس لئے ان کے عمل سے تبدیلی واقع نہیں ہوتی اسی لئے اقبال مسلمانوں کو کامل دین پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں موسیقا موسیقا